نجانِ مسائل دو علماء سے پوچھے کہ حکمِ مبین ہم کو رب سے ملا ہے السلام علیکہ یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلیٰ علیکہ یا نور اللہ انیس روزہ فیضانِ رمضان کورس کی آج پندرمی اخلاس ہے جس میں آج ہم اعتقاف کو توڑنے والی چیزوں کے متعلق بہرہ مدنی پول سماعت کریں گے نمبر ایک اعتقافِ واجب میں موت کف کو مسجد سے بغیر عذر نکلنا حرام ہے اگر نکلا تو اعتقاف جاتا رہا اگرچہ بھول کر نکلا ہو یوں ہی رمضان مبارک کے آخری عشرے کا اعتقاف جو اعتقافِ سنت ہے اس میں بھی بغیر عذر اگر مسجد سے نکلے گا تو اعتقاف جاتا رہتا ہے نمبر دو مسجد سے نکلنا اس وقت کہا جائے گا جبکہ پاؤں مسجد سے اس طرح باہر ہو جائیں کہ اسے عرفن مسجد سے نکلنا کہا جائے اگر صرف سر مسجد سے نکالا مطلب بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دروازے سے جان کر باہر دیکھنا پڑتا ہے کسی کو بلانا پڑتا ہے مرجنسی میں تو صرف سر مسجد سے باہر نکالا تو اس سے اعتقاف فاسد نہیں ہوگا نمبر تین شرعی اجازت سے باہر نکلے جس کی پیچھے بات ہو چکی ہے کل والی کلاس میں لیکن فراغت کے بعد ایک لمحے کے لیے بھی باہر ٹھہر گئے تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا مثال کے طور پر رفعہ حاجت کے لیے گئے تھے یا غصر فرض تھا اور غصر کرنے کے لیے باہر نکلے مسجد کے اندر غصر گانے نہیں تھے باہر نکلے اور واپسی آتے ہوئے کسی سے اسلام دعا ہو گئی کسی نے روک لیا بات سننا حضرت صاحب تو وہاں رک گئے اممہ کی بات سننے کے لیے گھر گئے تھے غصر کرنے کے لیے تو اممہ کی بات سننے کے لیے یا بی بی کو کچھ سمجھانے کے لیے رک گئے اس طرح کی صورت میں اعتقاف ٹوٹ جائے نمبر چار چونکہ اعتقاف میں روزہ شرط ہے اس لیے روزہ توڑ دینے سے بھی اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے خواہ یہ روزہ کسی عذر سے توڑا ہو یا بلا عذر دونوں صورتوں میں اعتقاف ٹوٹ جائے جان بوجھ کر توڑا ہو یا غلطی سے توڑا ہر صورت میں اعتقاف ٹوٹ جائے گا اگر بھول کر کچھ کھا پی لیا تو نہ روزہ ٹوٹا اور نہ اعتقاف ٹوٹ نمبر پانچ یہ ضابطہ یاد رکھئے کہ وہ تمام امور جن سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اعتقاف بھی ٹوٹ جاتا ہے نمبر چھے پخانہ پشاب کے لیے احاطہ محسس سے باہر گیا تھا کرز خواہ نے روک لیا اعتقاف فاسد ہو گیا مطلب رکنا پایا گیا نمبر ساتھ بے ہوشی اور جنون اگر طویل ہوں کہ روزہ نہ ہو سکے تو اعتقاف جاتا رہا اور قضاء واجب ہے اگرچہ کئی سال کے بعد صحت حاصل ہو نمبر آٹھ معتقف مسجد ہی میں کھائے پیے سوئے ان امور کے لیے مسجد سے باہر ہو جائے گا تو اعتقاف ٹوٹ جائے گا مگر یہ خیال رہے کہ کھانا کھانے میں مسجد علودہ نہیں ہونی چاہیے اچھا بعض لوگ بڑے عجیب نرالے انداز میں یہ سلسلے کرتے ہیں اعتقاف بھی بیٹھتے ہیں اب تو خیر اویرنس کافی ہو گئی ہے مجھے کسی دوست نے بات بتائی تھی کہ ایک امیر آدمی اعتقاف بیٹھا تو اس کی بیگم اس کے لیے کھانا لے کے آتی تھی تو وہ گاڑی میں بیٹھ کے مسجد سے باہر چلا جاتا اور گاڑی میں بیٹھ کے تو سہری افتاری کرتے تھے تو بہرحال اس کا اعتقاف بچارے کا کیا ہوگا نمبر نو کھانا لانے والا کوئی نہیں تو پھر اپنا کھانے کے کھانا لانے کے لیے آپ باہر جا سکتے ہیں لیکن ایسی صورتحال ناممکن کی حد تک ہے کیونکہ اگر کوئی کھانا لانے والا نہ بھی ہو تو جو موط کے پین دوسرے بیٹھے ہوتے ہیں ان سے ترقیب بنی جاتی ہے بلفرد اگر کوئی صورت ممکن نہ ہو تو پھر اپنا کھانا لانے کے لیے مسجد سے باہر جا سکتے ہیں اور مسجد میں لاکر کھانا ہو نمبر دس مرس کے علاج کے لیے مسجد سے نکلے تو اتقاب فاسد ہو گئے نین کی حالت میں چلنے کی بیماری ہو اور نین میں چلتے چلتے مسجد سے نکل جائے تو اتقاب فاسد ہو جائے نمبر گیارہ اگر ڈوبنے یا جلنے والے کے بچانے کے لیے مسجد سے باہر گیا یا گواہی دینے کے گیا یا جہاد میں سب لوگوں کا بلاوہ ہوا اور یہ بھی نکلا یا مریض کی عیادت یا نماز جنازہ کے لیے گیا اگرچہ کوئی دوسرا پڑھنے والا نہ ہو تو ان سب صورتوں میں اتقاب فاسد ہو گیا نمبر بارہ کوئی بدنصیب دوران اتقاب مرتد ہو گیا نعوذ باللہ من ذالک تو اتقاب فاسد ہو گیا اور پھر اگر اللہ عز و جل مرتد کو ایمان کی توفیق انعائد فرمائے تو فاسد شدہ اتقاب کی قضا نہیں ہوتی تو یہ وہ چیزیں تھیں جن سے اتقاب ٹوٹ جاتا ہے بعض لوگ جب اتقاب بیٹھتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اب خاموش رہنا ضروری ہے تو سوم سکوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو قسم کے سوم سے منع فرمایا مسند امام آزم کی روایت ہے ایک سوم وسال یعنی بغیر سہری اور افتاری کے مسلسل روزہ رکھنا اور دوسرا سوم سکوت یعنی چپ کا روزہ رکھنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا لیکن مدنی چینل پہ جو تحریک امیر علیہ سنت کی طرف سے ہوتی ہے کفل مدینہ تو وہ ہے بری باتوں سے رکھنا وگر نہ نیکی کی دعوت دینے کے لیے اور اچھی باتوں کو آگے پھیلانے کے لیے تو بولنا بہتر ہے اور وہ کفل مدینہ میں رکاوٹ بھی نہیں تو بہار شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک ہزار چھبیس تا ستائیس مسئلہ نمبر بتیس میں ہے موتکف اگر بنیت عبادت سکوت کرے یعنی چپ رہنے کو سواب کی بات سمجھے تو مکروح تحریمی ہے اور اگر چپ رہنا سواب کی بات سمجھ کر نہ ہو تو حرج نہیں ہے اور بری بات سے چپ رہا تو یہ مکروح نہیں ہے تو اچھی بات ہے یہ اعلیٰ درجہ کی چیز ہے کیونکہ بری بات زبان سے نہ نکالنا واجب ہے اور جس بات میں نہ سواب ہو نہ گنا یعنی مباب بات بھی موتکف کو مکروح ہے مگر بوقت ضرورت اور بے ضرورت مسجد میں مباب کلام نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو یعنی بات کو سمجھیں کہ مباب بات موتکف کو مکروح ہے اگر ضرورت ہو تو پھر کر سکتا ہے اور بغیر ضرورت مسجد میں مباب کلام بھی کرنا یہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہیں اب میں نے یہ ارز کیا کہ کوئی بندہ مصیبت میں ہے جل رہا ہے پشانی میں ہے تو اس کے لئے بھی اگر نکلا تو اتقاف ٹوٹ جائے گا تو کیا نکلنا نہیں چاہیے یاد رکھی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما مسجد نبوی شریف میں موتکف تھے ایک غمگین شخص آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا وجہ غم دریافت کرنے پر اس نے ارز کیا اے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا جان کے لخت جگر فلان کا میرے ذمہ کچھ حق ہے میں اس کا حق ادا کرنے کی استطاعت یعنی طاقت نہیں رکھتا حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کیا میں تمہاری سفارش کرو اس نے ارز کی جس طرح آپ بہتر سمجھیں یہ سن کر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فوراں مسجد نبوی شریف سے باہر نکل آئے یہ دیکھ کر وہ شخص عرض گزار ہوا علی جا کیا آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتقاب بھول گئے ہیں فرمایا نا اتقاب نہیں بھولا پھر مدنی تعیدار صلی اللہ تعالی عنہ وسلم کے مزار نوربار کے طرف اشارہ کرتے ہوئے اشکبار ہو گئے اور فرمایا زیادہ عرصہ نہیں گزرا کہ میں نے اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے محبوب صلی اللہ تعالی عنہ وسلم سے خود اپنے کانوں سے سنا ہے کہ فرما رہے تھے جو اپنے کسی بھائی کی حاجت روائی کے لئے چلے اور اس کو پورا کر دے تو یہ دس سال کے اتقاب سے افضل ہے اور جو رضای الہی عز و جل کے لئے ایک دن کا اتقاب کرے گا تو اللہ عز و جل اس کے اور جہنم کے درمیان تین خندقیں حائل فرما دے گا کہ ہر خندق کا فاصلہ مشرق و مغرب کے درمیانی فاصلے سے بھی زیادہ ہوگی تو اس صورت میں باہر جایا جا سکتا ہے اگر کسی کی مجبوری ہے کوئی مسئلہ ہے تو اتقاب ٹوٹ جائے گا اتقاب توڑ دے اس کی بعد میں قضا کرنا الکاموسل محیط میں ہے کہ خندق اس گڑے کو کہتے ہیں جو کسی شہر کے گرد کھوڑا جاتا ہے مراد یہ ہے کہ وہ جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا تین خندق کے درمیان میں جہنم سے بہت دور کر دیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرائض کے بعد سب آمال میں اللہ عزوجل کو زیادہ پیارا مسلمان کا دل خوش کرنا ہے موجم قبیر تبرانی کی روایت ہے گیارہ ہزار اناسی نمبر حدیث پاک ہے کہ آپ مسلمان کا دل خوش کریں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ کے فرائض کے بعد جو آمال ان میں سب سے زیادہ عجر اس میں ملے گا اب ان چیزوں کی وضاحت بھی کر دی جاتی ہے کہ اعتقاف کے اندر کون کون سے جائز کاموں کی اجازت ہے نمبر ایک کھانا پینا سونا مگر مسجد کی دری پر کھانے اور سونے کے بجائے اپنی چادر یا چٹائی پر کھائیں اور سویں اور اپنی چادر اور چٹائی کو بچانا بھی ضروری ہے تاکہ گندگی نہ پھیلے بدبون ہو نمبر دو ضرورتاً دنیاوی بات کرنا بھی جائز ہے مگر آستگی کے ساتھ کہ مسجد کا عدب بھی ملہوز خاطر ہے نمبر تین مسجد میں کپڑے تبدیل کرنا اتر لگانا ساری اداری میں تیر ڈالنا نمبر چار داڑی کا خط بنوانا ظلفیں تراشنا کنگی کرنا مگر ان سب کاموں میں یہ احتیاط ضروری ہے کہ کوئی بال مسجد میں نہ گرے تیل یا کھانے وغیرہ سے مسجد کی صفے اور دیواریں وغیرہ الودہ نہ ہوں اس کی آسان صورت یہ ہے کہ یہ کام وضو کھانے یا فنائے مسجد میں اپنی چادر بچھا کر کریں تاکہ جو چیزیں گریں وہ اپنی چادر پر کریں نمبر پانچ مسجد میں بلا اجرت کسی مریض کا معاینہ کرنا مطلب اعتقا پہنے والا ڈاکٹر ہے تو کوئی مریض چیک اپ کے لئے آ جاتا ہے تو وہ چیک اپ کر سکتا ہے بغیر اجرت دوا بتانا نسخہ لکھ کر دینا یہ بھی جائز ہے نمبر چھے مسجد میں بلا اجرت قرآن کریم یا علم دین پڑھنا پڑھانا یا سنتیں اور دعائیں سیکھنا اور سکھانا یہ بھی جائز ہے نمبر ساتھ اپنی یا اہل و ایال کی ضرورت کے لئے مسجد میں خرید و فروخت موتکف کے لئے جائز ہے کوئی امرجنسی بن جاتی ہے یا عید کے قریب قریب کوئی چیز خرید نہیں پڑھ جاتی ہے تو یہ خریدنا جائز ہے مگر تجارت کی کوئی چیز مسجد میں نہیں لاسکتے مسجد میں وہ چیز لائے بھی نہیں خرید و فروخت کرسکتے ہاں اگر تھوڑی سی چیز ہے کہ مسجد میں جگہ نہ گیرے تو لاسکتے ہیں کپڑا ہے سوٹ وغیرہ دکھانا ہے تو اس طرح کی صورتح ہو سکتے ہیں خرید و فروخت صرف ضرورت کے لئے ہو اور مال کمانا مقصود ہو تو جائز نہیں ہے چاہے وہ مال مسجد کے باہر ہی کیوں نہ ہو مطلب کاروبار کر رہا ہے تو کاروبار میں بیٹھا ہے جی چلو کاروبار بھی چلتا رہے گا مسجد میں بشرت ہے کہ مسجد کی دری یا فرش پر اس کا کوئی چینٹا نہ پڑے اس کی صورت یہ ہے کسی بڑے برطن وغیرہ میں دوئیں لیکن آج کال جہاں بھی موطقی فین ہوتے ہیں وہ عموماں گرم ہیں ان کے برطن چلے جاتے ہیں ان باتوں کے علاوہ بھی تمام وہ کام جو اتقاف کے لئے مفسد و ممنوع نہیں اور فینفسی جائز بھی ہیں اور ان سے مسجد کی بے غرمتی بھی نہیں ہوتی اور کسی عبادت کرنے یا سونے والے کے لئے باعث تشویش بھی نہیں موطقی کے لئے وہ بھی جائز ہے مگر یاد رکھئے موبائل فون کے حوالے سے بڑی ایک بات بار بار پوچھی جاتی ہے کہ موبائل فون کا کیا کرے تو موبائل اگر تو بہت زیادہ ضروری ہے اور بندہ غیر ضروری باتوں سے پریز کرے گا کوئی امرجنسی کوئی ضروری بات اگر کرنی پڑے تو وہ اپنا موبائل لا کے رکھ سکتے ہیں لیکن ایسا نہ ہو کہ بس موبائل پہ ہی لگا رہے دلو چاٹ ہو تو گیم کھلنا شروع کر دے تو یہ عادت اگر ہے پہلے سے تو پھر موبائل نہ رکھا جائے یہ تو امرجنسی کی صورت میں ہوتا ہے کہ بندہ بیمار ہو جائے یا کوئی مسئلہ بن جائے تو گھر والا کو فوراں بتا سکے یا ڈاکٹر سے رجوع کر سکے تو اس لیے موبائل اگر رکھا تو پھر ٹھئے گیا اب جن صورتوں میں اعتقاف ٹوٹ جاتا ہے ان میں پھر کیا کیا جائے کہ اعتقاف کی قضاء کتنے دنوں کی ہوگی تو اس حوالے سے لکھتے ہیں کہ رمضان مبارک کے آخری اشرے کا سنت اعتقاف ٹوٹ گیا تو آپ کے ذمہ صرف اس ایک دن کی قضاء ہے مضیح اعتقاف ٹوٹ گیا اب اس کے بعد بھی بیٹھ رہتے ہیں اچھی بات ہے چلو نفلی اعتقاف تو ہو جائے گا لیکن ایک دن کے اعتقاف کی قضاء کرنے ہو اب اگر ماہ رمضان شریف کے دن باقی ہیں تو ان میں بھی قضاء ہو سکتی ہے ورنہ بعد میں کس دن کر لیجئے مثال کے طور پر کسی کا بائیس میں تہیس میں کو اعتقاف ٹوٹ گیا چبیس میں ستہیس میں کو ٹوٹ گیا اب یہ ایک دن دو تین دن باقی ہیں تو ان میں سے ایک دن میں اعتقاف کی قضاء کر لیں نیت کر کے قضاء کر لیں عید الفطر اور زرحجت الحرام دسویں تا تیرہویں کے علاوہ ان پانچ جنوں کے روزے مکروع تحریمی ہیں ظاہر ہے اعتقاف کرے گا تو روزہ بھی رکھنا ہو تو ان کے علاوہ باقی جب بھی چاہیں گے اعتقاف کی قضاء ہو سکتی اب قضاء کا طریقہ کیا ہے کہ کسی دن بھی غروبِ آفتاب کے وقت بلکہ احتیاط اس میں چند منٹ قبل ہی بنیتِ قضاء اعتقاف یعنی اعتقاف کی قضاء کی نیت سے مسجد میں داخل ہو جائیے اور اب جو دن آئے گا رات بہنی ٹھہریے اب جو دن آئے گا روزہ رکھیں اور اس کے غروبِ آفتاب تک مطقف رہیے اس میں روزہ شرط ہے اعتقاف کی قضاء پوری ہو گئی اگر قضاء کرنے کی محلت ملنے کے باوجود قضاء نہیں کی اور موت کا وقت آ پہنچا تو وارشوں کو وسیعت کرنا واجب ہے کہ وہ اس اعتقاف کے بدلے فدیہ ادا کر دیں اگر وارش وسیعت نہ کی اور ورشہ فدیہ کی ادائیگی کی اجازت دے دیں تو بھی فدیہ ادا کرنا جائز اچھا اب اعتقاف کسی صحیح مجبوری کے تاہت توڑا تھا یا بھولے سے ٹوٹا تھا تو گناہ نہیں اور اگر جان بوجھ کر بغیر کسی صحیح مجبوری کے توڑا تھا تو یہ گناہ ہے لہذا قضاء کے ساتھ ساتھ توبہ بھی کرنی چاہیے تو اللہ تعالی کی بارگے میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے اور اعتقاف بہترین انداز سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے کل رمضان شریف کے اندر جو اعتقاف کیا جاتا ہے اس میں کون کون سی چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے اور مختلف جو مدنی پھول ہیں وہ انشاءاللہ زبزل پیش کیے جائیں گے اور اس کے علاوہ رمضان بارک کے اختتامی کیفیت کیا ہونی جائے اس کے متعلق بھی بات ہوگی اللہ تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کے حال پر کرم فرمائے آمین موسیقی